ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی جس نے مطالق دیکھیں اکثر آپ کو جو سوال کے اندر وضاحت لکھنے کی حاجت پڑی وہ بھی اسی لیے کہ یہ میں نے خود بھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جب بھی علماء اکرام سے کبھی سنت موقعہ اور غیر موقعہ کا فرق کے لیے بیان پوچھا جاتا ہے تو وہ اکثر نماز سے مطالقی بیان کرتے ہیں کہ نماز میں یہ سنت موقعہ ہیں اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور سنت غیر موقعہ یہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوچھنے والا اکثر اس کے سوا سنت غیر موقعہ اور موقعہ یعنی عام زندگی میں جو سنت ہوتی ہے اس کے اندر کس طرح فرق کیا جائے کہ کیا کام سنت موقعہ ہیں اور کیا کام سنت غیر موقعہ ہیں اس میں فرق کس طرح کیا جائے اس سنت کی دیفنیشن بلکہ خود میں نے بھی کبھی یوٹیوب کے اوپر سرج کیا کہ ڈیفرینٹ بیٹوین سنت موقعہ اور غیر موقعہ تو اس کے اندر بھی مجھے اکثر نماز سے متعلقی بیان ملا لیکن سائل کے پوچھنے کی مراد یہ ہے کہ عام زندگی میں جو کام سنت ہوتے ہیں اس میں ہم فرق کس طرح کریں گے تو ہم اس کی ڈیفنیشن آپ کو بیان کرتا ہوں کوشش اس کی کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ میں اصل کیا فرق ہوتا ہے کہ سنت موقعہ وہ کام ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے اکثر کیے اور وہ کام عبادتاً کیے ہوں عبادتاً یعنی جس کا یعنی لینا عبادت کے ساتھ مخصوص ہے تو وہ کام سنت موقعہ ہوتے ہیں اور سنت غیر موقعہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر عادتاً کیے ہوں یعنی ہمیشہ اب ان دونوں کے اندر ہمیشہ کی کہہ دیئے رکھ لیں کہ ہمیشہ وہ بھی کیے مگر کبھی چھوڑ دیئے سنت موقعہ جیسے سفر وغیرہ کے موقع پر یا سنت غیر موقعہ بھی حضور علیہ السلام نے اکثر کیا اور کبھی عدم جواز کی لیے چھوڑ دیئے لیکن ان دور میں فرق یہ ہے کہ سنت موقعہ حضور علیہ السلام نے عبادتاً کیے اور ساتھ میں کرنے کا حکم بھی فرمایا کہ یہ آپ کو ادا کرنے نہ کرنے پر عذاب کی وعید بھی ہے یعنی نہ کرنے پر گناہ اگار ہونے کا جو اس کے اندر ایک پہلو بھی ہے لیکن سنت موقعہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا بہت سی چیزوں کا کہ غیر موقعہ کا ادا کرنے کا کہ ان کو بھی ادا کرنا ہے لیکن اس کے ترق پر عذاب کی وعیدیں نہیں ہیں یہ دو سب سے بڑا جو پہلو سنت موقعہ اور غیر موقعہ کا یعنی حضور علیہ السلام کی وہ سنتیں جو عبادتاً ہوں یعنی وہ کام دیکھیں اکثر سنت ہوتی کیا ہے کہ حضور کے کام ہی کو سنت کہتے ہیں اسی کو حضور نے جو کام کیا وہ موقعہ بھی ہو سکتا اور غیر موقعہ بھی تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو کام عبادتاً کیے ہیں وہ سنت موقعہ ہوں گے اور جو کام عادتاً کیے ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہوں گے عبادتاً کیے بھی ہیں سختی سے کرنے کا حکم بھی ہے اس کو ترق نہیں کر سکتے اس کے ترق پہ گناہگار بندہ ہوتا ہے اور جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہے اس کو عادتاً کیے عادت کے مطابق اور اس کے کرنے کی سختی سے حکم نہیں دیا لیکن کرنے کا حکم ضرور دیا اور اس کے چھوڑنے پہ بندہ گناہگار نہیں ہوتا یہ فرق ہوتا ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا اب میں اس کے اندر آپ کو چند مثال بھی پیش کرتا ہوں جیسے عادتاً مطابق کے سنت موقعہ نماز سے پہلے آزان کہونا کہ یہ عادت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے تو آزان کہونا یہ سنت موقعہ اسی طرح جو نماز کے اندر سنتیں ہیں وہ سنت موقعہ یا وضوح کے اندر جو حضور علیہ السلام نے عبادتاً معاملہ فرمایا وہ سنت موقعہ تو یہ ساری سنت سنت موقعہ ہے کہ ان کا لینا دینا عبادت کے عزاد خاص ہے سنت غیر موقعہ وہ سنتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق حضور علیہ السلام کی عادت سے ہوتا ہے امام شریف کا باننا پانی کا پینا کھانے کا کھانا اٹھنا سونا بیٹھنا چلنا یہ جتنے کام یعنی ایک انسان کی عادت سے معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے سونے کا انداز کیا ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے کھانے پینے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے تو وہ سارے کام جو حضور علیہ السلام نے عادت کے طور پر کیے ہیں وہ سب سنتیں سنتیں غیر موقعہ ہیں اور ان کے عدا نہ کرنے پر گناہ کی وعید نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک عاشق رسول کو یہ بات زیبہ نہیں دیتی یہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت کو ترک کرے یعنی یہ محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی ہر عدا کو عدا کریں تو اسی لئے سنتیں غیر موقعہ جو بھی کام عادتن ہیں ان کے چھوڑنے پر گناہ گار نہیں ہے جیسے کہ کھانے کا کھانا کہ تین اولیوں سے کھانا سنت ہے لیکن سنتیں غیر موقعہ ہے کہ اگر کوئی پانس سے کھائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا ٹھیک اسی طرح پانی کا بیٹھ کر پینا کہ یہ سنت غیر موقعہ ہے اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ سنت غیر موقعہ میں بندہ گناہ گار نہیں ہوتا اسی طرح امام شریف کا باننا کہ یہ بھی سنت غیر موقعہ ہے لباس کے تعلق سے اسی طرح سونے کا انداز کے سیدھی کروٹے سونا اسی طرح زندگی کے جتنے معاملات ہیں کہ نیچی نگاہ کر کے چلنا موقعہ ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے اور چھوڑنے پر بندہ گناہ گار ہوتا ہے یہ ایک مین فرق ہوتا ہے سنت موقعہ اور غیر موقعہ